بلکہ اس کی جان گھڑے کے قریب پہنچتی ہے اور اس کی زندگی ہلاک کرنے والوں کے نزدیک بہاں اگر اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہو یا ہزار میں ایک تعبیر کرنے والا جو انسان کو بتائے کہ اس کے لیے کیا ٹھیک ہے تو وہ اس پر رحم کرتا اور کہتا ہے کہ اسے گھڑے میں جانے سے بچا لے مجھے فدیہ مل گیا ہے تب اس کا جسم بچے کی جسم سے بھی تازہ ہوگا اور اس کی جوانے کے دن لوٹ آتے ہیں وہ خدا سے دعا کرتا ہے اور وہ اس پر مہربان ہوتا ہے ایسا کہ وہ خوشی سے اس کا مو دیکھتا ہے اور وہ انسان کی صداقت کو بحال کر دیتا ہے وہ لوگوں کے سامنے گانے اور کہنے لگتا ہے کہ میں نے گناہ کیا اور حق کو الڑ دیا اور اس سے مجھے فائدہ نہ ہوا اس نے میری جان کو گھڑے میں جانے سے بچایا اور میری زندگی روشنی کو دیکھے گی اور دیکھو خدا آدمی کے ساتھ یہ سب کام دو بار بلکہ تین بار کرتا ہے تاکہ اس کی جان کو گھڑے سے لوٹا لائے اور وہ زندوں کے نور سے منور ہو اے ایوب توجہ سے میری سن خاموش رہ اور میں بولوں گا اگر تجھے کچھ کہنا ہے تو مجھے جواب دے بول کیونکہ میں تجھے راست ٹھائرانا چاہتا ہوں اگر نہیں تو تُو میری سن خاموش رہ اور میں تجھے دانائی سکھاؤں گا آمین